ڈیڈی خان میں ڈینگی سر اٹھانے لگا بیستر جگہوں سے لاروہ برامر ڈیڈی خان میں انتظامین نے ڈینگی کنٹرول کے لیے اگڑامات شروع کر دیئے چاروں انٹامالوجس کے ذریعے نگرانی سربلنسی میں تفکیل دے دی گئیں حساس مقامات کی انڈور آؤٹڈور سربلنس تیز کرنے کی ہدایات جواری کر دی گئیں چڑی اگھر فورس کمپلیک سے ڈینگی لاروہ برامر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ لاروہ برامر ہونے پر امارتوں کے مالکان کے خلاف کارروائی ہوگی تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم قبر کے حوالے سے ڈی جو خان میں ڈینگی سر اٹھانے لگا ہے بیشتر جگہوں سے لاروہ برامر ہوا انتظامین نے ڈینگی کنٹرول کے لیے اگڑامات بھی شروع کر دیئے ہیں چاروں انٹامالوجس کے ذریعے نگرانی سربلنس ٹیم میں تشکیل لے دی گئیں حساس مقامات کی انڈور آؤٹڈور سربلنس تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے چڑیا گھر فارس کمپلیکس سے ڈینگی لاروہ برامر ہوا گرلز کالیج موڈل ٹاؤن سے ملہکہ کوارٹس سے ڈینگی لاروہ برامر الحمید ویگن سٹینڈ اور دیگر مقامات سے بھی ڈینگی لاروہ برامر ہوا جبکہ کمیشنر آفیس میں ویڈیو لنک اجلاس و اجلاس میں اس ازادے دینگی سے متعلق اہم فیصلے کیا گئے ہیں سرکاری محکمہ اس ازادے دینگی موہم تیز کر دیں کمیشنر کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں سرگودہ ڈیویشن کے سب سے بڑے اسپطال میں انسولین نایاب ہو گئی دیسٹک ہیڈکوارٹر اسپطال سرگودہ میں سات دن سے انسولین کا سٹاک ختم ہو گیا میلوں سفر کر کے آنے والے شہری انسولین کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے تفصیلات فصی اللہ کی ریپورٹ پنجاب حکومت کے صحت کی سہولیات کی فراہمی کے دعوے کھوکھلے نکلے ڈیسٹک ہیڈکوارٹر ہسپطال سرگودہ نہ صرف سلہ بلکہ ڈیویین کا سب سے بڑا ہسپطال ہے تاہم گزشتہ سات روز سے ہسپطال میں انسولین نایاب ہو کر رہ گئی ڈی ایچ کیو ہسپطال سرگودہ میں ڈیویین بار سے مریض میلوں سفر کر کے آتے ہیں تاہم یہاں سہولیات ناکافی ہونے کے باعث انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپطال غلام شبیر کا کہنا ہے کہ ٹینڈر کا عمل جاری ہے ایک ہفتے میں آوٹور پر انسولین کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی سرگودہ کے شہریوں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ انہیں علاج مالجے کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے سرگودہ کا شمار ملک کے بارہ بڑے شہروں میں کیا جاتا ہے تاہم صحت کی سہولیات کی فراہمی میں مہکمہ صحت کی ناکامی لمحہ فکریہ ہے کیمرمن تنمیر حسین کے ساتھ فضی اللہ سرگودہ ملتان سمید نبی پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے ملتان سٹی ہاؤزنگ کے مہمران کو پلانٹ کے قبضہ ملنا شروع ہو گیا الارٹیز اب اپنے پلانٹ پر مکان کی تعمیر کر سکیں گے سٹی ہاؤزنگ نے شہریوں سے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے ڈریکٹر مارکٹنگ سٹی ہاؤزنگ تھیم پارٹ میں خوبصور جانر موجود ہیں رانہ زاہد کیسا بتانا ہے سٹی ہاؤزنگ ہمیشہ کی طرح اپنے میار پر پورا افترا ہے سٹی ہاؤزنگ میں اب بھی محدود پلانٹوں کی بوکنگ جاری ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے گوھر احمان سے گوھر بتائے گا جی بلکل ملتان سمیت جنوی پنجاب کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں اپنے گھر کا خواب آج سے پورا ہونے جا رہا ہے جو بھی الارٹیز تھے انہیں ان کے پلوٹ جو ہیں الارٹ کرنا شروع کر دیئے گئے ہیں اور یہ پاکستان کا منفرید جو ہے یہاں پر تھیم پارک بھی بنایا گیا ہے جسے ملتان سمیت جنوی پنجاب کے جو شہری ہیں وہ کسی بھی ایونٹ پر تفریحی مقامات کے جانے کے بجائے سٹی ہاؤسنگ کا رخ کر سکتے ہیں ان تمام تر جو سولیات جو دی جاری ہیں سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ان کا افتتاہ کر دیا گیا ہے ہماری مارکیٹنگ ہیڈ یہاں پر موجود ہیں سر بتائیے گا منفرید سوسائیٹی یہ بنائی ہے تمام کام بھی مکمل ہے تو یہ روکہ بھی آج آپ نے افتتاہ کر دیا ہے اور مزید کون کون سی ملتان سمیت جنوی پنجاب کے شہریوں کو سولیات دے رہے ہیں دیکھیں جیسا آپ نے کہا کہ منفرید قسم کی سوسائیٹی ہے میں اس کو کیری آن کرتا ہوں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا پانچوہ ٹاؤن ہے ہمارے چیئرمن کا ویجن اور ہمارے سی او کا پیشن وہ دونوں چیزیں آپ کو ملتان سٹی ہاؤسنگ میں نظر آئیں گی ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر کے ہم نے انشور کیا ہے کہ ملتان کے لوگوں کو 24-7 سیکیورٹی اور 24-7 الیکٹرسٹی پروائیڈ کی جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جیسے کہ آپ کو دعوت دیتی سٹی سپنیز جو کہ ایک نیا کونسپٹ ہے پاکستان میں جس میں ساری سرویسز انڈر ون روپ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی بھی ارث بریکنگ کی ہے سپنیز جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کی جو ہے شاپنگ مارٹ ہے اس میں آپ کو ریشتورانٹس ملیں گے اس میں آپ کو کیفی شاپس ملیں گی اس میں آپ کو جم ملے گا اس میں آپ کو کٹس پلے ایریا ملیں گے اس میں آپ کو ویریس قسم کی شاپنگ شاپس ملیں گی اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ لوگوں کو کنویننس پروائیڈ کیا جائے کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹوڈیفرنٹ شاپس وہ ان کو ساری جو شاپنگ ہے وہ انڈر ون روپ پروائیڈ کی جائے انشاءاللہ جیسے ہم نے اپنی عوام سے کیا ہوئے وعدے ٹیم اور زو کے کمپلیٹ کیے انشاءاللہ اس کو بھی ہم دن رات میند کر کے آنے والے کچھ دنوں میں تعمیر کر دیں گے آپ نے بتایا کہ ٹیم پارک بھی مکمل ہو گیا ہے زو کا بھی افتتاہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شاپنگ مال ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے یہ جو اور جو دیگر شہروں سے ملتان سمیں جنو پنجاب کے آنے والے شہری ہیں رہائشی ہیں ان کو بھی یہ تمام تر سولیات میں اثر ہوگی یا یہاں کے رہائشیوں کے لئے ہوگی اچھے دیکھیں یہ جو سرویسیز ہیں ملتان تیم پارک اور ملتان زو کا وعدہ ہمارا عوام ملتان کی عوام سے تھا اور یہ زو ہر ملتان اور اس کے ارتید اور پورے پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے لئے اوپن ہے اور یہ کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ یہ یہاں کے رہائشی کے لئے سب کے لئے عوام الناس کے لئے اوپن ہے آج ملتان سمیہ جنوب پنجاب کے شہریوں کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ اب انہیں تفریح کے لئے کسی اور شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمام تر جو تفریح کے حوالے سے زو ہے دھیم پارک ہے اور شاپنگ کے حوالے سے گوھر حیمان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کو خبر دیں گے ڈی جو خان سے جہاں پر جنرل بس ٹینڈ میں ٹرانسپورٹرز کے تناسے کا معاملہ کمیشنر ساجز افرڈال کی سربراہی میں ٹرانسپورٹرز کا اجلاس ہوا اجلاس میں جنرل بس ٹینڈ کے دیگر مطالقہ امور کا بھی جائزہ لیا گیا سی او کارپریشن افتخار احمد سیکیٹری آر ٹی اور ٹرانسپورٹرز شریک ہوئے کمیشنر کا انکوائری اور معاملات کے حل کے لیے سی او کارپریشن کو ٹاسک دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں جنرل بس ٹینڈ میں ٹرانسپورٹرز کے تناسے کا معاملہ کمیشنر ساجز افرڈال کی سربراہی میں ٹرانسپورٹرز کا اجلاس ہوا اجلاس میں جنرل بس ٹینڈ کے دیگر مطالقہ امور کا بھی جائزہ لیا گیا سی او کارپریشن افتخار احمد سیکیٹری آر ٹی اور ٹرانسپورٹرز اس اجلاس میں شریک ہوئے کمیشنر کا انکوائری اور معاملات کے حل کے لیے اے سی او کارپریشن کو ٹاسک سوپ دیا گیا ہے یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کمیشنر ساجز افرڈال نے اجلاس ملاقب کر کے فریقین کا مواقف سنا ہے انٹی کرپشن سے خبر شامل کریں بہاولپور میں انٹی کرپشن کی کاروائی کرپشن کے الزام میں ملویس فارمرز اورگنیزیشن کا سسٹن گرفتار کے لیا گیا سرکل آفیسر عبدالقیوم نے ہاتھہ عدالت سے گرفتار کیا گیا ہے ملزم پر کھالوں کی صفائی موگا جات کی مد میں پینٹالیس لاکھ کی کرپشن میں ملابس ہونے کا الزام ہے ملزم غلام مرتضی کو زمان ترس قبل گرفتاری مصدد ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور سے انٹی کرپشن کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے کرپشن کے الزام میں ملویس فارمرز اورگنیزیشن کا اسسٹن گرفتار کر لیا گیا سرکل آفیسر عبدالقیوم نے اہاتہ عدالت سے گرفتار کیا ملزم پر کھالوں کی صفائی موگا جات کی مد میں پینٹالیس لاکھ کی کرپشن میں ملابس ہونے کا الزام ہے ملزم غلام مرتضی کو زمانت قبل از گرفتاری مصدد ہونے پر گرفتار کیا گیا ابھی آپ کو بتاتے ہیں مشیر سہت پنجاب محمد حنیف خان پتافی کا ایج سی سرور کا دورہ ڈسٹرک مینجر پی ایچ ایف سی سی ای ایس جسیان شاہ بھی ہم راتے مشیر سہت نے آر ایچ سی میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا پی ایم ایچ آئی پروگرام کے تحت نئے تعمیر صدہ بلوک کا بھی جائزہ لیا گیا مشیر سہت کی نو تعمیر صدہ بلوک میں گائنی کی سہولیات دینی کی ہدایہ جاری کی گئی مشیر سہت محمد حنیف خان پتافی کا ایسپتال کا مختلف وارڈز کا بھی وزرڈ مریضوں کو موجود ادویات مفتی جائیں مشیر سہت محمد حنیف خان پتافی کا ایسا کہنا ہے باہر کے ادویات تجویز نہ کی جائیں مشیر سہت محمد حنیف خان پتافی کا ایسا کہنا تھا مشیر صحت پنجاب محمد حنیف اتافی کا ایچ سی سرور کا ویزر ڈیسٹک مینجر پی ایچ ایف ایم سی سید دشان شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے مشیر صحت نے آر ایچ سی میں مریضوں کو دیجانہ والی سہولیات کا جائزہ دی لیا آرحیم یا خان میں میمبر صباہ اسمبلی آصف مجید نے حسین آباد میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتہ کر دیا منصوبہ پچیس لاکھ روپے کے لاغت سے مکمل ہوا میمبر صباہ اسمبلی کا کہنا ہے ساپانی ہر شہری کا بنیادی حق ہے حکومت شہریوں کو ان کے بنیادی حق کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے صاف پانی کے منصوبے کے تحت گنجان آبادی پر مشتمل حسین آباد میں بڑے وارٹر فلٹریشن پلانٹ نے کام کرنا شروع کر دیا میمبر صباہ اسمبلی آصف مجید نے وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتہ کیا ان کا کہنا تھا کہ شہر بر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے بڑی تعداد میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں عوام کو ان کا بنیادی حق دینے کے لیے حکومت کوشاں ہے اور صاف پانی کی فراہمی بھی شہریوں کا بنیادی حق ہے صاف اور شفاف پانی جو ہمارے سبی لوگوں کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ عمران خان کا ویین اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب میں صاف پانی کا جو منصوبے ہیں ان میں تیزی سے کام ہو رہے ہیں ممبر صبای اسمبلی نے شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے بڑے ترکیاتی منصوبوں کے اغاظ کی نویت تھی اور ملکی سلامتی اور شہر کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی تھی کیمرمین انمر سحیل کے ساتھ عاصم صدیق روحی رہیم یار خان دیدی خان میں شدرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے ودر مملکہ درداج گول نے غازی پارک ملحقہ سڑک کے میڈن پر پودا لگایا اسسسنٹ کمیشنر صدر ملک راشد نئیم بھی ان کے ہمراہ تھے چیرمین بیت المال محمد حسین نیازی نے بھی شرکت کی ٹائگر فورس، اسکری بینک عملہ اور دیگر نے بھی حصہ لیا دیدی خان میں شدرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے ودر مملکہ درداج گول نے غازی پارک ملحقہ سڑک میڈن پر پودا لگایا اسسسنٹ کمیشنر صدر ملک راشد نیمت بھی مہم میں شرک ہوئے چیرمین بیت المال محمد حسین نیازی کی بھی شرکت کی ٹائگر فورس، اسکری بینک عملہ اور دیگر نے بھی حصہ لیا بہاول پور سے آپ کو بتائیں گے آر پیو سے فقہ جعفریہ کے علماء کرام کے وقت کی ملاقات ہوئی وقت میں احسان اللہ راہت، صادق حسین، جعفری سمید دیگر بھی موجود تھے علماء کرام کا محرم میں سیکیورٹی انتظامات پر آر پیو کو خراج تحسین محرم میں افسروں اور جوانوں نے بہترین فرائض سر انجام دیئے آر پیو کی جانب سے یہ کہا گیا افسران اور جوانوں نے فرائض محنت اور لگن سے سر انجام دیئے فقہ جعفریہ کی مقامی تنظیموں سے بھرپور تعاون کیا اب نوامان کی فضا قائم رکھنے پر پولس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وفت کیسے کہنا ہے محاول پوٹ سمید روی پنجاب میں کپاس کے فصل پر کئی شفرے کرنے کے باوجود بھی سفید مکھی اور گلابی سنڈی کنٹول نہیں ہو رہی محکمہ پیسٹ وارننگ کا کہنا ہے کراہ سال کا دوران اٹھائی سیمپل میں دو نمبر اور غیر میاری دوائی پکڑی کئی اسی پر ریپورٹ کریں گے اتر لا شاری سرائی کی وسیب میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ شدہ تے اختیار کر گیا پیسٹی سائٹس کے بار بار استعمال کے باوجود بھی سفید مکھی سمید دیگر بیماریاں کنٹرول نہیں ہو رہی زرائی ماہرین کا کہنا تھا کہ سفید مکھی گزشتہ دس سالوں سے بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کا کنٹرول نہ ہونے میں کئی عوامل کار فرما ہیں بلکل یہ ہمارا سفید مکھی کا اس سال کا ایشو نہیں ہے پچھلے دس سال سے ہمارا یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے دوسرا جو وقت کاشت ہے اس کے بارے میں بڑے ساری ایک ابھی تک اس پہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ سپری کا تریقہ کار ہے ٹائم آف سپری ہے اور اس کے علاوہ جو ڈول دمیدار ڈال رہا ہے اور اصل میں بڑے سارے یہ فیکٹرز ہیں کوئی ایک دبائی فیکٹر نہیں ہے ڈیپٹی ڈریکٹر پیسٹ بارننگ بہاولپور نجم الحسن ملک کا کہنا ہے کہ روان سال میں ذریعی ادویات کے ایک ہزار سیمپل کیے گئے جن میں سے ٹائس میں ملاوٹ اور غیر میاری دوائی پائی گئی ایسے مافیاز کے خلاف کاروائی کی گئی ہے انشاءاللہ نئے ہمارے سیکٹری صاحب آئے ہیں سوت پنجاب کے جناب ساکیب علی صاحب تو اس میں بہت سارا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آنے والے سال میں اس پہ اس کی اچھے ریزارٹس آئیں گے اور بہترین حکمت عمری جو ہے بنائی جا رہی ہے ذریعی ماہرین نے کاشتکاروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ سوید مکھی کے ساتھ ساتھ گنابی سنڈی کا بھی سپریے کریں کیمرمن شاہ سوکلین حیدر کے ساتھ اتل اشاری بہابل پور خوشاب اور میاں والی کے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری آرمی ٹیسٹ کے لیے میاں والی میں آرمی سیلیکشن سینٹر قائم کر دیا گیا یکم اکتوبر سے دس اکتوبر تک تحریری اور جسمانی ٹیسٹ ہوں گے اختر مجاز کی ریپورٹ میاں والی اور خوشاب کے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے اب نوجوانوں کو آرمی ٹیسٹ کے لیے سرگودہ نہیں جانا پڑے گا بلکہ میاں والی میں ہی آرمی ٹیسٹ دے سکیں گے نوجوانوں کی آسانی کے لیے پاک آرمی کی جانب سے میاں والی میں آرمی سیلیکشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے ایڈیشنل ریپی کمیشنر باہر ارجمند زیان نے بتایا کہ تمام انتظامات مکمل ہیں یکم اکتوبر سے دس سکتوبر تک تحریری اور جسمانی ٹیسٹ ہوں گے سپیشل انیشیٹیو کے طور پر آرمی سیلیکشن اور ریکروٹمند سینٹر میاں والی میں قائم کیا گیا ہے اب اس کے باقاعدہ اس کی تعمیر اور اسٹیبلشمنٹ میں ابھی کیونکہ ظاہرے ٹائم لگے گا لیکن پاک فوج کی جو آتھارٹیز ہیں متعلقہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سال سے جو بھرتی ہے وہ مقامی سزا پر کریں گے انہوں نے بتایا کہ آرمی ٹیسٹ کے لیے میاں والی سٹیڈیم کو منتخب کیا گیا ہے منتخب کردہ مقام کا آرمی افسران نے موقع پر جا کر معاینہ بھی کیا ہے افسران کی ہدایت کے مطابق انتظامات تو عملی جامعہ پہنایا جا رہا ہے آج جو ہمارے سرگودہ کے ریکروٹمنٹ آفیسر ہیں انہوں نے ویزل بھی کیا ہے اور جو میوسپل سٹیڈیم ہے اس کے اندر جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ وہ اپنا آرزی ایک سیٹ اپ لگا رہے ہیں اس کے اندر ان کو جو جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں بجلی ہے ان کی کوئی اور ضروریات ہوگی بیلڈنگ کی ضروریات ہے وہاں پہ جو امیدوار آئیں گے سیلیکشن کے لیے ان کے بیٹھ رہے ہیں اور ان کے استعمال کی کوئی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہوگی وہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ تحصیل کا ورسل میاں والی یہاں پہ موقع پہ مکمل کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میونسپل سرویسز فراہم کرنے کے لیے ڈسٹرک انتظامیہ کے اہلکار مزید انتظامات بھی کر رہے ہیں کیامرمین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی مولتان چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو کا ریسکی آپریشن آپریشن کے دوران گیارہ سالہ گمشدہ بچہ حفاظی تحویل میں لے لیا گیا بچہ اپنا نام احمد رسول ول سلمان بتاتا ہے گھر کا نہیں پتا جانتا بچے کو ڈہر چونک سے لہوارس گمشدہ پایا گیا بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو کا ریسکی آپریشن آپریشن کے دوران گیارہ سالہ گمشدہ بچہ حفاظی تحویل میں لے لیا گیا اور اس کے ساتھ نیو سٹوڈیو سب تک کے لئے اتنا ہی